اسلام علیکم ڈیرے سوڈنٹس کمپیوٹر نیٹورک کے فورت لیکچر میں ہم آپ کو خوش حمدید کہتے ہیں پچھلے لیکچر میں ہم موڈ ساوڈٹا کمینکیشن اور اس کے دو کٹیگریز ڈسکس کر چکے ہیں پہلے کٹیگری میں سنپلیکس، آف دوپلیکس اور فول دوپلیکس موڈ ساوڈٹا ٹرانسمیشن جبکہ سیکنڈ کٹیگریز میں سنکرونس اور اے سنکرونس موڈ ساوڈٹا ٹرانسمیشن ہم ڈیٹیل میں پہل چکے ہیں امید ہے آپ ان دونوں کٹیگریز کو اچھی طرح سے سمجھ کے ہوں گے اب ہم آتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف ہمارا آج کا ٹاپک ہے کمینکیشن میڈیا کمینکیشن میڈیا کو ٹرانسمیشن میڈیا بھی کہا جاتا ہے میڈیا ایک جنرل ٹرم ہے جو کہ دو ڈیوائسیز یعنی سنڈر اور ریسیور کے بیچ جو بات ہوتا ہے اس بات کو اسکرائب کرنے کے لئے اسکمال ہوتا ہے اب اس میڈیم میں سے ڈیٹا سنڈر سے ریسیور تک الیکرو میکنیٹک سگنلز کے فارم میں ٹرانسمیٹ ہوتے ہیں ٹائپس آف کمینکیشن میڈیا جیسے کہ آپ یہاں سیلائٹ پہ دیکھ رہے ہیں ٹرانسمیشن میڈیا کے دو ٹائپس ہیں فرس ٹائپ باؤنڈڈ میڈیا اور سیکنڈ ٹائپ ان باؤنڈڈ میڈیا اب ان دو ٹائپس کو مزید سب ٹائپس میں ڈیوائٹ کہہ گیا ہے باؤنڈڈ میڈیا کو ٹویسٹڈ پیر کیبیل کوئیزل کیبیل اور فائیوپٹک کیبیل میں ڈیوائٹ کہہ گیا ہے جبکہ ان باؤنڈڈ میڈیا کو ریڈیو ویوس مایکرو ویوس اور انفرک ویوس میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے اب ہم ان تمام ٹائپس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں گائیڈڈ میڈیا کو گائیڈڈ میڈیا جیسے کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں اس سے فیزیکل میڈیا باؤنڈڈ میڈیا یا سمپلی ہم وائٹ میڈیا بھی کہتے ہیں یہ سمپلی وائرس ہوتے ہیں ان وائرس کے بیچ میں سے ڈیٹا یا انفرمیشن الیکٹرو میکنیٹک سکنلز کے فارم میں ٹرانس میٹ ہوتے ہیں ان کے تین ٹائپس ہوتے ہیں ٹویسٹڈ پیئر کیبیل کوئیزل کیبیل اور فائیوپٹک کیبیل اب یہ ٹویسٹڈ پیئر کیبیل کیا ہوتے ہیں وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں ٹویسٹڈ پیئر کیبیل میں ٹویسٹڈ پیئر کیبیل میں ٹویسٹڈ آٹھ کپر وائرس ہوتے ہیں جن کو آپس میں ٹویسٹ کر کے فور پیئرس بنایا جاتے ہیں جیسے کہ آپ یہاں ڈائیگرام پہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ان کپر وائرس کو آپس میں ٹویسٹ کر کے فور پیئرس بنایا گئے ہیں یہ ایک پیئر ہے دوسرا پیئر دوسرا پیئر اور چوتا پیر اس طرح کے جو پیئرس ہیں ان کو آپس میں ٹویسٹ جب کیا جائے تو ان کیبلز کو ٹویسٹڈ پیر کیبلز کہتے ہیں اب ان کو ٹویسٹ کیوں کیا جاتا ہے ٹویسٹ کرنے کے ریزنز کیا ہیں ان کا سب سے اہم ریزن یہ ہے کہ ان وائرس میں میکنیٹک انٹرفیرنس یا الیکٹرک انٹرفیرنس کو کم سے کم کیا جا سکے میکنیٹک یا الیکٹرک انٹرفیرنس کو ہم ختم تو نہیں کر سکتے لیکن اس سے ہم کم سے کم کر سکتے ہیں اس سے کم سے کم کرنے کے لیے ان کپیر وائرس کو آپس میں ٹویسٹ کیا جاتا ہے اب یہ جو وائرس ہوتے ہیں ٹویسٹڈ پیر کیبلز یا ٹویسٹڈ پیر وائرس بینویٹ کے لحاظ سے کویکسل کیبل اور فائیور آپٹک کیبلز سے کم ہوتے ہیں اب یہ بینویٹ کیا چیز ہے یہ انفرمیشن کیرنگ کیپسٹی آفر لائن اور نیٹورک کسی بھی نیٹورک یا لائن کے انفرمیشن کو لے جانے کا جو کیپسٹی ہوتا ہے اسے ہم بینویٹ کہتے ہیں ٹویسٹڈ پیر کیبلز کو مزید دو ٹائپز میں ڈیوائٹ کیا ہیا ہے ایک کو ہم کہتے ہیں شیلڈی ٹویسٹڈ پیر کیبل جبکہ دوسرے کو ہم کہتے ہیں انشیلڈی ٹویسٹڈ پیر کیبل اب یہ دو ٹائپز ہم ڈیوائٹ میں ڈسکس کرتے ہیں جیسا کہ آپ یہاں ڈائیگرام پہ دیکھ رہے ہیں یہاں ان دونوں کیبلز کو ریپریزنٹ کیا گیا ہے یہ والا جو کیبل ہے اس کو کہتے ہیں شیلڈی ٹویسٹڈ پیر کیبل یہ انشیلڈی ٹویسٹڈ پیر کیبل فرق کیا ہے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں ایک ایک سٹرا فوائل شیلٹ نظر آتا ہے اور یہاں پہ وہ شیلٹ موجود نہیں ہے جہاں پہ یہ شیلٹ موجود ہو جن کیبلز میں ان کیبلز کو شیلڈی ٹویسٹڈ پیر کیبل کھا جاتا ہے اب ان کے کلٹری سٹرکس کیا ہوتے ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے ہم انشیلڈی ٹویسٹڈ پیر کیبل کو ڈسکس کرتے ہیں یہ انشیلڈی ٹویسٹڈ پیر کیبلز تمام کیبلز میں سے سب سے زیادہ استعمال ہونے والے کیبلز ہیں یہ زیادہ استعمال کیوں ہوتے ہیں اس لئے یہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں کہ یہ less expensive ہوتے ہیں تمام کیبلز میں سے اور وزن میں یہ ہلکے ہوتے ہیں ان کو انسٹال کرنا آسان ہوتا ہے دوسرے کیبلز کے مقابلے میں اور ان کیبلز کے ساتھ کیٹیگریز ہوتے ہیں unshielded twisted pair کیبلز کے کیٹیگری 1 سے لے کے کیٹیگری 7 تک جائیں ہم کیٹ 1 کیٹ 2 کیٹ 3 اب ٹو کیٹ 7 کہتے ہیں اب یہ کیٹ 1 کیبلز کیا ہوتے ہیں اور کیٹ 7 کیبلز کیا ہوتے ہیں وہ دو کیبلز ہم ڈسکس کرتے ہیں باقی ان کے بیچ میں سے جو کیبلز ہیں وہ آپ خود دیکھ لیں کیٹ 1 کیبلز یہ سب سے سستے کیبلز ہوتے ہیں اور یہ سپیٹ کے لحاظ سے بھی انتہائی سلو کیبلز ہوتے ہیں یہ یوز کام پہ ہوتے ہیں یہ کلی فون لائنڈز کے طور پر یہ یوز ہوتے ہیں ان کی سپیٹ ہوتی ہے تقریباً ہنڈرٹ کے بی پی ایس جبکہ جو سب سے فاسٹس کیبل unshielded twisted pair کیبل میں ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کیٹ 7 کیبلز کیٹ 7 کیبلز کو shielded screen twisted pair کیبل یعنی ایس ایس ٹی پی کیبلز بھی کہتے ہیں یہ لوکل ایریا نیٹورک میں دو یا دو سے زیادہ کمپیوٹرز کو آپس میں کنیکٹر کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں یہ unshielded twisted pair کیبلز میں سے سب سے فاسٹ کیبلز ہوتے ہیں ان کی سپیٹ تقریباً 1000 ایمی بی ایس تک ہوتی ہے ان میں جو کنیکٹرز یوز ہوتے ہیں ان کیبلز میں ان کیبلز ان کنیکٹرز کو کہا جاتا ہے RJ45 کنیکٹرز RJ stand for register check اب یہ کنیکٹرز ہم دیکھتے ہیں ڈائیگرام کی مدد سے یہ جو کنیکٹرز ہیں یہ RJ45 کنیکٹرز کہلاتے ہیں یہ کنیکٹرز آپ کسی بھی لین میں دیکھ سکتے ہیں کمپیوٹر کو آپس میں کنیکٹ کرنے کے لیے کسی بھی لوکل ایریا نیٹورک میں ان کنیکٹرز کو یوز کیا جاتا ہے اب دیکھتے ہیں ہم shielded twisted pair cables shielded twisted pair cables جیسے کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں ان کیبلز میں کوئی extra فائل شیٹ نہیں ہوتا اور یہ کیبلز جو ہوتے ہیں یہ unshielded twisted pair کے مقابلے میں یہ مہنگے ہوتے ہیں speed کے لحاظے یہ ان سے تیز ہوتے ہیں اور cast کے لحاظے یہ ان سے مہنگے ہوتے ہیں اور یہ long distance تک data code transmit کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں اور ان کی speed ہوتی ہے تقریبا 16 to 155 mbps اب ہم guided media کے second type کو دیکھتے ہیں quakezel cable quakezel cable میں ایک central copper wire ہوتا ہے اس کے اوپر ایک insulating sheet ہوتا ہے اس کو پھر cover کیا جاتا ہے metal shield سے اس کو پھر cover کیا جاتا ہے ایک breaded shield سے last میں ان تمام shields کو protect کرنے کے لیے ایک protective layer یوز ہوتا ہے جو کہ plastic کا بنا ہوتا ہے اگر آپ diagram پہ دیکھیں تو یہ تمام چیزیں آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں سب سے پہلے ایک central conductor wire ہوتا ہے جو کہ copper کا بنا ہوتا ہے اس کے اوپر ایک insulator die electric کا یوز کیا جاتا ہے پھر اس کے اوپر ایک اور shield foil shield کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے اوپر breaded shield پھر last میں ایک protective layer جسے outermost jacket کہا جاتا ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے اب ان کے characteristics کیا ہوتے ہیں یہ signal interference کے لیے انتہائی resistive cables ہوتے ہیں ان میں signal کا پس میں interfere ہونے کے chances بہت کم ہوتے ہیں یہ twisted pair cables کے مقابلے میں زیادہ distance تک دیترہ کو transmit کر سکتے ہیں اور یہ fiber optic cables کے مقابلے میں کاسپ میں کم ہوتے ہیں جو connectors in cable میں use ہوتے ہیں وہ تین قسم کے connectors use ہوتے ہیں bnc connector bnc t connector bnc terminator bnc stand for day one neil consulment connectors یا moment television set کے ساتھ استعمال ہوتا ہے یہ connector دوسرا جو connector bnc t connector کھلاتا ہے وہ cables میں سے connection لینے کے لیے use ہوتا ہے جیسا کہ pipe line میں سے connection لینے کے لیے ہم t کا استعمال کرتے ہیں بلکل اسی طرح کسی بھی cables سے connection لینے کے لیے ایک axle cable میں ہم bnc t connector کا استعمال کرتے ہیں bnc terminator کسی بھی coexil cable کے end پہ ہم اس connector کا use کر سکتے ہیں جسے ہم bnc terminator کہتے ہیں یہاں diagram پہ دیکھیں ان تینوں connectors کو یہ connector ہے bnc connector کہلاتا ہے یہ bnc t connector ہے یہ bnc terminator connector ہے اب guided میڈیا کٹرل ڈائپ کو ہم دیکھتے ہیں جس سے ہم fiber optic cables کہتے ہیں fiber optic cable میں central core ہوتا ہے جو کلاس یا plastic کا بنا ہوتا ہے اس core کے اوپر ایک اور تہ چھڑھا یا جاتا ہے جس cladding کہتے ہیں وہ cladding وہ بھی یا plastic یا glass کا بنا ہوتا ہے یہ fiber optic cables جو ہوتے ہیں یہ speed کی لحاظ سے سب سے fastest cables ہوتے ہیں یہاں پہ جو signals transmit ہوتے ہیں وہ electronic electromagnetic form میں transmit نہیں ہوتے بلکہ وہ light form میں transmit ہوتے ہیں light یہاں اس طرح سے transmit ہوتا ہے light rays جو ہوتے ہیں وہ cladding سے ٹکراتے ہیں ٹکرا کے پھر وہ reflect ہوتے ہیں reflect ہو کے پھر وہ اپر کے cladding سے ٹکراتے ہیں اس طرح ہو کے وہ اس cables میں سے گزر جاتے ہیں جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ light rays سنڈر سے ریستیور تک پہنچ ہیں یہ یہاں سے آکی اس cladding سے ٹکراتے ہیں پھر reflect ہوگی اس cladding سے پھر reflect ہوگی اس cladding سے اس طرح ہو کے reflection کی مدد سے وہ دوسرے انڈ میں سے گزرتے ہیں اب جی جو rays جو ہوتے ہیں جب کیبل کے ان تک پہنچتے ہیں تو وہاں photo electric cell use کیا جاتا ہے وہ photo electric cell ان lights کو دوبارہ electric sickness میں convert کرتا ہے فائبر optic کیبل آج کے بہت popular ہیں اپنی speed کی وجہ سے speed زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کی زیادہ تل آج internet میں television میں اور telephone میں ان کیبل کا استعمال کیا جاتا ہے فائبر optic کیبل میں جو دو popular connectors use ہوتے ہیں وہ connectors ہیں سبسکرائب ایر چینل connectors جس سے عام طور پر SC connector کہا جاتا ہے جو کہ کیبل ٹی وی میں استعمال کیا جاتا ہے جب کہ دوسرا جو connector یعنی straight tip connector کہلاتا ہے جو کے networking devices کو connect کرنے کے لئے use ہوتا ہے اگر diagram کے مطل سے ہم دیکھیں ان connectors کو تو وہ دو connectors یہ جو connector ہے یہ SC connector ہے اور SC connector ہے امید ہے آپ ان types کو اچھ طرح سے سمجھ گئے ہوں گے دوسرا جو type ہے وہ ہم اگلے lecture میں discuss کریں گے thank you for watching